ایک سو پچاس روپے جی یہ خجور سندھ کی ہے سکھر کی ہے ہمارے آپ نے پاکستان کی ہے پیسے بھی سر رمضان کی آمد آمد ہے جتنا آپ کام کریں گے جتنا آپ کو سواب بھی ملے گا دیکھیں ایرانی کی یہ ٹیپ ہے یہ سات سو پچاس گرام کا سندھ بڑی ملائی خجور ہے سر یہ بلوچستان کی خجور ہے یہ دیکھیں بلکل پریمیم گوالڈی ہے ہم ڈلیوری پانچ رمضان کے بعد شروع کریں گے یہ ہمارے پنجگور کی مضافتی ہے یہ مضافتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل خویا خجور ہے یہ وہ ویڈیو نہیں ہم بنا رہے کہ ویڈیو بنائی اور غائب اور تعاون کوئی نہیں بس ویڈیو کے ہاتھ پک ہم اس ویڈیو پر عمل بھی کیا جا رہے ہیں آج ہم آ چکے ہیں ایسی آرت کی اوپر جہاں پر آپ کو خجوریں ملے جا رہی ہیں ایسان کی آمد آمد ہو گئی ہے تو ہمیں خجوروں کی ضرورت پڑھ چکی ہے کہاں سے لینی ہے کیس طرح لینی ہے اسلام علیکم جی جی والکم اسلام سر کیا نام ہے آپ کا فیصل شہداد سر کیسے ہیں آپ جی الحمدلہ سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین کو بنا تعرف کروئیے گا یہ میرا نام فیصل شہداد ہے فروٹمنٹی میں ہماری شاپ ہے شاپ نمبر 79 لہور بیدامی بھاگ میں سر یہ بتا دے دیکھنے والوں کو خجوریں کیسے فراہم کریں گے اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 150 سے پرائز سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری 150 سے پرائز شروع ہو رہی ہے اور 5000 تک جا رہی ہے ناظرین دیکھتے ہیں پھر کون سی خجورین کے پاس ہیں آپ کو ون بے ورائٹی دکھاتے ہیں تو آئے چلتے ہیں جی سب سے پہلے جی آپ آگے آئیں جی میں آپ کو دکھاؤں یہ بہی دکھاتے ہیں یہ ہماری ورائٹی ہے 150 روپے کے لیے یہ دیکھیں 150 روپے جی سر یہ بتائیں یہ خجور کہاں کی ہے اور کس طرح دینے جا رہے ہیں جی یہ خجور سندھ کی ہے ہمارے آپ نے پاکستان کی ہے یہ صرف 150 روپے کے لیے چھیک ہے تو یہ بتائیں سب کو دیں گے جی جو جو ہماری دکھان پر آئے گا جی دے رہے ہیں یہ 250 سن یہ دیکھیں کیا بات ہے جی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تین سو اسی روپے ہے تین سو اسی روپے کیلو جی جی یہ چار سو روپے کیلو یہ دیکھیں چی کیا جی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چار سو پچاس روپے کیلو اچھا چار سو پچاس روپے کیلو جی جی بائی سو پچاس روپے کا کارٹن پانچ کیلو کا صرف فرق یا اس کے اندر بیجن یہ کوالٹی کا فرق ہے وہ ایراکی ہے جو پہلے آپ کو دکھائی ہے تین سو سی ولی اچھا اور یہ ولی رانگ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجیں میں کون سی خجور لے کے آگے ہیں جی اپنا ارسلان بھائی یہ خجور دیکھیں اسے ایرانی کلمی بھی کہا جاتا ہے اور روپہی بھی ہے چاکلٹ بھی ہے یہ صرف چھ سو روپے کیلو میں ملے گی اچھا چھ سو روپے کیلو جی جی کارٹن کے ساتھ دس کلو کا کارٹن ہے چھ ہزار پہ کا کارٹن ملے گا ایک دس کلو کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک یہ ہے ورائٹی ادھر ہیں ایک یہ کوالٹی ہے بلکل بہترین دیکھیں ایرانی کی یہ چار سو پچیس روپے کیلو ملے گی سر یہ بھی بتاتے چلیں یہ خجور کہاں پر استعمال کی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے اندر وہ اپنا ویٹامینز ہوتی ہیں اور یہ کھانے کے حکمی بہتر ہے خوشک ہے اس کے علاوہ ایک یہ اور ایٹی ہماری جی ارسلان بھائی آپ کے ناظرین کو ہمارے کی یہ خجور دکھائیں گے یہ ڈیبہ ہے یہ سات سو پچاس گرام کا صرف اچھا اور یہ پانچ سو روپے کا ایک ڈیبہ ملے گا اور سر یہ خجور کون سی ہے کس طرح اس کو کھایا جاتا ہے یہ کھایا تو موس ہی جاتا ہے لیکن کھانے کے طریقہ ہوتا ہے تو یہ ملک شک میں بھی استعمال ہوتی ہے اسے کھویا کھجور بھی کہا جاتا ہے اسے مضافتی بھی کہا جاتا ہے یہ دو تین چیزوں کے میں نام ہے اس کے دو تین اور یہ دکھیں بڑی ملائی کھجور ہے اور بڑی بھی کھجور آؤ کے پاس اور بہت بڑی ہیں اب یہ کنٹینر اتر ہمارا آگے آ جائیں یہ بلوچستان کی کھجور ہے ہمارے اپنے پاکستان کی بلوچستان کی اچھا بلوچستان کی کھجور ہے یہ صرف صرف ساڑھے پانچ سور پہ کلو یہ دیکھتا ہے بلکل پریمیم قوالٹی ہے بہترین سر ڈیلیوری آج کل ہماری نا تھوڑی دیر کے لیے باندھا ہے ہم ڈیلیوری پانچ رمضان کے پاس شروع کریں جی فیصل بھی کہاں لے کے جا رہی ہیں جی جی سر رسلان بھئی آگے آجیں آگے کورپریٹی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سر مضافتی ہے اور یہ ہمارے پنجگور کی مضافتی ہے یہاں کی ٹھیک ہے اور کس طرح دینے جا رہے ہیں یہ چھس سور پہ کلو ہے یہ چھس سور پہ کلو ہے ٹھیک ہے اور ڈسکاؤنڈ کر رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ جی جی ڈسکاؤنڈ کر کے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے آجیں جی ارسلان بھئی آگے آئیں اب یہ مرپسی کورپریٹی ہے سر بڑی پیکنگ شیکنگ کر کے رکھیں گی آپ نے یہ دیکھیں یہ مضافتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل خویا خجور ہے واہ جی واہ کیا بات ہے جی سر یہ ڈبا کتنے کا دینے جا رہے ہیں یہ ایسا ڈبا صرف تین سو پچاس سر پہ تین سو پچاس سر پہ فیصل بھی بڑا آپ نے میٹیئر لگایا ہے ڈبے کے ڈبے پڑے ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ڈبے کے ڈبے پڑے ہیں عمام کے لئے پڑے ہیں جتنا ریلیف ہو سکتا ہے جتنا زیادہ ریلیف ہو سکتا ہے ہم دیں گے انشاءاللہ تو بلکل انشاءاللہ کر رہے ہیں تعاون ہو لوگ بتائیں گے بھی آپ کو کہ انشاءاللہ تعاون ہو رہا ہے یہ وہ ویڈیو نہیں ہم بنا رہے ہیں کہ ویڈیو بنائی اور غائب اور تعاون کوئی نہیں بس ویڈیو کے حد تک ہم اس ویڈیو پر عمل بھی کیا جا رہے ہیں جی ارسلان بھئی ابھی ہمارا فریش کنٹینر اتر رہی ہے ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں اب ہی آیا ہے فریش بلکل یہ اراغ کا مال ہوتا جی یہ چیک کراتے ہیں بھائی آپ کو کھول کے لے جی ناظرین اس کو اوپن کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں گا دیکھیں یہ بلکل بہترین کوائٹی ہے چیک کریں یہ جو بھی آپ کا ناظرین کوئی بھی ویور سے ہم سے لیتا ہے اس کو صرف 3800 بکر کا کارٹن ملے گا دس کلو کا 3800 بکر کلو 3800 بکر کلو یہ اجوہ جی اپنے ویورز کو دکھائیں یہ اجوہ مہربازہ بہترین بہترین یہ دیکھیں یہ صرف وہ صرف ملے گی ان کو 3200 صرف 3200 اچھا اجوہ خجور بھڑے والی 3200 بکر کلو ملے گی اس سے ایک نیچے والی کوالٹی ہے اس کا سائز جو ہے چھوٹا ہو جائے گا وہ ملے گی 2800 میں اجوہ خجور کھانا ایسے بھی سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی سر یہ کون چی بریٹی لے کے آگئے ہیں یہ مبروم خجورہ جی سودیا کی بریٹی ہے یہ اچھا یہ سودیا سے آتی ہے ٹھیک ہے مبروم گا کس طرح دینے جا رہے ہیں سر یہ 3000 صرف 3000 صرف 3000 اور سر یہ بتا دے ویڈیو کے علاوہ کس طرح کلو مل رہی ہیں ویڈیو کے علاوہ مارکن میں اس کا ریٹ چار سے چار دار سے لے کے 4500 کے در میں چار ہزار روپے کلو ہمبر خجور کا سائل چیک کریں کوالٹی چیک کریں بہترین کوالٹی بہترین یہ صرف آپ کے بیورز کو ملے گی 4500 روپے میں پر کیجی یہ سکری خجور ہے سکری کہا جاتا ہے سکری کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سکری بھی مدینہ شریف سے آتی ہے سودیا کی بریٹی ہے بہترین خجور ہے وہ یہ کھانے میں ٹیس میں بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا ریٹ صرف دو ہزار پر اچھا فیصل بھئی کون سی بریٹی لے کے آگے ہیں جی جی ارسلان بھئی آگے آجیں یہ دیکھیں جی جناب یہ مجدول ہے سودیا کی ہے مدینہ شریف کی خجورہ سر جی جی یہ بھائی جن ہم بیج ہیں پانچ ہزار میں آپ کے بیورز کے لیے چار ہزار دو سو چار ہزار دو سو بہت بڑا ڈسکاؤنڈ کر دیا ہماری ویڈیو کو درست سر سینکیو سر اچھا تو فیصل بھئی آپ یہ بتا دے ہم ڈائریکٹ منڈی کے اندر آئے ہیں یہاں پہ آپ کی کنٹینر بھی اتر رہے تھے جی جی اس کے بارے میں کیا کہہ رہا چاہیں گے اسلام علیکم جی والیکم سلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر کہاں سے آئے ہیں آپ میں بھئی سیالکورٹ سے آئے ہیں اچھا سیالکورٹ سے آئے ہیں جی اور خجوریں لے لیے ہیں آپ نے جی لے لیے ہیں اچھا بہت اچھے ہیں اچھا بہت کمپرمائز کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ٹھیک ہے ہاں سے جانے لگیں جی بلکل سر خیریہ سے جائیں آپ دعا کرتے ہیں آپ خیریہ سے پہنچیں اسلام علیکم جی والیکم سر کیا نام ہے آپ کا جی شہباز نام ہے میرا یہ کہے بھی رہے ہیں کہ ہم تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ بہت اچھے لوگ ہیں اچھا اور خریضہ ری کر لی آپ نے تعاون بھی کیا ہاں میں نے دو ڈبے لیے اچھا کے ساتھ پورا تعاون کریں ٹھیک ہے جی مجھے قوانٹریٹی کم چاہیے تھی دے دیا انہوں نے ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ ٹھیک ازاک اللہ یہ اپنا الحمدللہ ارسلان بی کنٹینر اترے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اب یہ گودام خالی ہو گیا ہے ابھی آپ کے پیشے کنٹینر کر رہا ہے اب یہ اتر رہا ہے ابھی گودام بڑھ جائے گا پھر انشاءاللہ اس طرح نظام جنگی چاہ رہا ہے لیکن ہمارا ایک چار رہا تھا ڈیلیوری کا لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں ہمارے ڈیلیوری کی وجہ سے کہ ہم ڈیلیوری نہیں کر رہے لیکن ہمارا ان دنوں میں کام کا ٹائم ہے ہم سے ٹائم نہیں نہیں کر رہا ڈیلیوری کا لیکن ہم انشاءاللہ پانچ رمضان کے فوراں بار ڈیلیوری شروع وہ بھی جلد شروع کر دیں گے جلد انشاءاللہ اور سر لازٹ پہ دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کوئی اچھا میسیج دے دیں ناظرین کو ویڈیو کے حوالے سے جی ارسلان بھائی ہم میسیج یہ میسیج نہیں ہے اوپر ہی دے سکتے ہیں کہ جی رمضان کی احمد احمد انشاءاللہ جو ہماری شاپ پہ آئے گا اس کے لئے یہ ریلیو ہوگا جو ریٹ بتا ہے اسے بھی کم ہو سکتے ہیں اسے بھی کم ریٹ میں دیں گے لیکن پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ویورس کے لئے بھی باقی لوگوں کے لئے بھی کہ ہماری شاپ پہ آئے ویزٹ کریں اور یہاں پہ آگے تسلی سے دیکھ کے سامان لیں آپ کا رابطہ نمبر کیا ہے کس جگہ پہ واقع ہیں آپ جی سر میرا رابطہ نمبر ہے زیرو تری زیرو نائن ٹیٹرا نائن اور لوکیشن ہماری آتی ہے اور فروٹ منڈی ہے بنامی باغ رابی روڈ میں منارے پاکستان کے بالکل ساتھ ہی ہے شاپ نمبر سیونٹی نائن ہے فیصل شہزاد فروٹ کمیشن ایجنٹ کے نام سے ٹھیک ہے جی سر تینکیو سو مچ اللہ حافظ